سیریل اشکلا سے آڈینس کو بے تہاشا ایکسپیکٹیشنز تھی دونوں فیمل لیڈ یم نہ زیدی اور سجللی نہ صرف جانی مانی اداکار آئے ہیں بلکہ فرس ٹائم اس ڈرامے میں ایک ساتھ بھی آ رہی تھی دونوں فیمل لیڈز کے ڈائنیمک کریکٹرز تھے جن کی بہت زیادہ ہائپ کریئٹ ہو چکی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ڈراما ہم سفر ڈراما کے ریکارڈ کو بیٹ کرے گا بٹ ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہ اتر سکا قلعہ آزان سمی خان کا پہلا ڈراما تھا کیا یہ ان کا بریک تھو ہو سکتا ہے کیا ازکا کو بھی ازلان سے محبت ہو گئی تھی کیا صرف ازلان کا اظہار محبت کافی تھا اینڈ ادھورہ سا لگا جیسے ازلان کا ماں کے ساتھ سین دکھایا گیا جس میں ازلان بتاتا ہے کہ اسے ازکا سے محبت ہو گئی ہے پھر ازلان کے رویے میں بھی یہ چیز نظر آئی ہم آپ کو اپنے فل سٹوری ریویو میں آل ریڈی بتا چکے ہیں کہ ازکا ہی وہ لڑکی ہوگی جو ازلان کو بدل کر رکھ دے گی اور لاس پور پائیو اپیسوڈز میں یہ چیز واضح نظر آئی اگر آپ نے ہمارا فل سٹوری ریویو اشکلا کا ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ ہمارے چینل پر بہت فیمز ہے آپ اسے ہمارے چینل میں ہی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس طرح کے بہترین ریویوز آپ تک بہ آسانی پہنچ جائیں شنایا اپنی تمام تر محبت کے باوجود ازلان کو نہ بدل سکی کیونکہ وہ اس کی ہر بات مان لیتی تھی ازکا نے ازلان کو اپنی مرزی پر چلایا شادی تو کر لی لیکن ہر وقت ازلان کو احساس دلایا کہ وہ کانٹریکٹ سے زیادہ اس کو کچھ نہ سمجھے ازکا کی زین کے لیے محبت سمجھ سے بالہ تر تھی کیونکہ لگا نہیں کہیں بھی کہ اسے زین سے اتنی شدید محبت تھی کہ وہ اس کی خاطر طلاق لے لیتی جبکہ ساس اور شوہر دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں اس نے جھڑ سے طلاق نامے پر سائن بھی کر دیئے ایٹ لیس اسے سائن نہیں کرنے چاہیے تھے اس کا بھی ماں یا بھابی کے ساتھ ایک سین ہوتا یا اکیلے میں جس میں اس کی ازلان کے لیے فیلنگز کھل کر سامنے آتی ایون کبرستان والے سین میں بھی وہ ازلان پر جتاتی ہے کہ میری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی اب ازلان ایک ایسی لڑکی جو کہ زین سے محبت کرتی ہے اس کے ساتھ کیوں رہے گا یہ سمجھ نہیں آیا لاب ٹو سائیڈ دکھانا چاہیے تھا شنائیہ کے مرنے کے بعد اپیسوڈ تھرٹین کے بعد ڈرامے کو اتنا زیادہ ڈریک کیا گیا کہ اس سارا انٹرس کر کر آہو کے رہ گیا شنائیہ ایک ایسا کریکٹر تھی جو آج بھی سب کا فیورٹ ہے اور اس کو کوئی نہیں بھولا لیکن ازکا کا عجیب سا رویہ رہا تمام ڈراما میں اور ازلان کی ایروگنس حتیٰ کہ شنائیہ کی موت بھی اسے نہیں بدل سکی لاسٹ اپیسوڈز میں جا کر انٹرس دوبارہ ڈیویلپ ہوا ازکا اور ازلان کی شادی کا سین جلدی شروع ہونا چاہیے تھا فیفٹین سکسٹین اپیسوڈ سے کم از کم پھر شادی ہوتی کوئی کیمسٹری بنتی یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا جس سے لوگوں کو ہم سفر سے بھی زیادہ یا اٹلیس اتس جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی یہ ڈراما ازلان کے کریئر کا بریک تھرو بھی ہو سکتا تھا جیسے کہ ہم سفر ماہرہ اور فواد خان کا بنا چومے میں سجل علی کا کردار بہت واضح اور بہترین رکھا گیا اور باقی دونوں کریکٹر کے ساتھ جسٹیفیکشن نہیں ہو سکی ازکا شروع میں بہت نڈر لڑکی تھی جو کہ اپنے مالک کو اسی کے گھر میں بیزت کر کے آ گئی پھر اچانک وہ دبوسی بن گئی ازلان شروع سے انٹا غیر ضروری طور پر ایروگنٹ تھا آخر میں آ کر ہی صحیح ہوا یمنا کے ساتھ ان کی کیمسٹری شنایہ سے زیادہ اچھی لگی آن سکرین برحل جو بھی ہے ڈراما کی جو ہائپ تھی یہ اس کو میچ نہیں کر سکا یہ ہمارا پوائنٹ اف ویو ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم کو بھی پتا چل سکے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لئے میٹر کرتی ہے ملتے ہیں دوبارہ